ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دے نے صحیح بخاری شریف دندر ردیس پاک کے حدیث نمبر ساتہ ہزار ایک سو تپنج رسول کریم علیہ السلام فرمان دے نے کہ اللہ تعالیٰ نے کسے بھی شایدہ اینج حکم نہیں دیتا جمیں حکم قرآن مجید دے بارے تقیدا فرمایا ہے کہ تُس ہی اپنی آواز دی خوبصورتی دے نال بلند آوازنال قرآن مجید پڑھو لہذا قرآن مجید خوبصورت لہجے خوبصورت آواز اور سر لا کے سونا پڑھنا یہ اللہ پاک نے رسول پاک نے حکم دیتا ہے اس طرح پڑھنال بڑا مزا ہندہ ہے لطفہ ہندہ ہے سکون ملدہ ہے جڑے سندے نے انہوں نے سکون ملدہ ہے اور سرکار علیہ السلام نے اللہ پاک نے حکم اتا فرمایا ہے صحیح بخاری شریف دندر ردیس پاک کے سرکار فرمانے نے اوہ بندہ ساڑے ہی چو نہیں جڑا قرآن مجید انہوں خوبصورتی دے نال نہیں پڑھ دا لہذا قرآن مجید انہوں خوبصورتی نال تلفز دا خیال رکھ دیا پڑھنا اے رسول پاک دا حکم مبارک ہے سیدنا ساتھ میں نبی وقاس بیان کردے نے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ حَازَ الْقُرْآنَ نَازَلَ بِحُزْنٍ اے قرآن مجید غم دے نال لبریز ہو کے نازل ہویا ہے جو تسی پڑھو تے روو شغل ملا نہیں روو فَإِلَّمْ تَبْكُوْ اگر تسی رو نہیں سکتے تے کم از کم رونا لی حالتی بنا لو تے قرآن مجید نوں تسی خوش آوازی دے نال خوبصورت لہجے دے نال تسی پڑھو فَلَيْسَ مِنَّ جَدْا اس طرح نہ کرے اَمِن مَغْرُوْ لَئِيَا وِي سرکار فرما دے نوں ساڑے وچھو نہیں سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کر دیں رسول پاک نے فرمایا اکرع القرآن قرآن مجید پڑھو فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعً لِيَسْحَابِهِ قیامت علی دن جڑا قرآن مجید پڑھ دائے قرآن پاک او دیکل قیامت علی دن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ شفاعت کرے گا سفارش کرے گا صحیح مسلم دیں در حدیث پاک حدیث نمبر اٹھ سو تے چار اللہ پاک سانو سب انہوں قرآن مجید پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ شہرِ خدا فرماندے نے من کارا القرآن جنہیں قرآن مجید پڑھیا اور انہوں یاد کر لیا او دے حلال نو حلال سمجھیا او دے حرام نو حرام سمجھیا ادخالہ اللہ بھی الجنہ اللہ تعالیٰ اس بندے نو جنتی داخل فرمائے گا تے اس حافظِ قرآن دی شفاعت دی برکتنال اللہ پاک او دے کار دے دس ایسے بندے جنت جہنم لازم ہو چکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ او دی شفاعت دی وجہ تو او نا نو جنتی داخل فرمائے گا بشرتے کے او دے حلال اور حرام نو سمجھے کہ جڑی یہ چیزہ حلال نے او حلال نے جڑے حرام نے اونا تو بچے تا دو شفاعت کر سکے گا اے نہیں کہ نیرہ حفظ کیتے آتے ہونا حلال رام سارا کچھ کٹھا کیتے آتے اس طرح نہیں سیدر عبداللہ بن مسعود فرمان دے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا من کارا حرف من کتاب اللہ جنہیں کتاب اللہ دے بچو ایک حرف پڑیا او دے واسطے کے نیکیے اور ایک نیکی جڑیے دسہ نیکیے دے برابرے میں اے نہیں آندہ کی علیف لام میم جڑا ایک حرف ہے علیف ایک کے لام ایک کے تمیم ایک کے ہونجا دل کردہ ہے جتنا سواب لینا چاہدہ ہے وہ لے سکدہ ہے قرآن مجید پڑے بڑے بندے نے جنہوں قرآن مجید تلفزنا صحیح پڑھنا اوندہ ہی نہیں وڈے بندے انہوں ہی نہیں اوندہ لہٰذا قرآن مجید پڑھو تو سی اگو جا کے سارے انہوں سکھاؤ آپڑے انہوں سکھاؤ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمان دے نے صحیح بخاری دے اندرے حدیث نمبر چار ہزار ساتھ سو انتالی ہے خیرکم من تعلم القرآن واللہ مہو فرمایا تو آڑے چو بہترین مندہ ہو بے جڑا قرآن پاک سکھ دا اور سکھان دائے سیدنا بزرگ فارین و سرکار نے فرمایا یا بازرین اے بزر جو تو صبح کرے نا صبح اللہ تعالیٰ دی کتاب دی ایک آیت سخل ہے ایک آیت توں سخل ہے اے تیرے آستے سو رکات پڑن تو بہتر ہے اس تو پتا چل دائے کہ نفلی عبادت تسی جتنی بھی کروگے وہ بھی بہتر ہے سواب تو انہوں ملے گا لیکن اگر تسی دین سکھو تو ایدہ سواب جڑے اللہ پاک نے نفلی عبادت سو رکات تو بھی چکھا اگر تسی صرف ایک آیت سکھ لوں ایک آیت لہذا قرآن مجید انہوں سکھو تو اے سکھنا جڑے نفلی عبادت اللہ پاک تو انہوں سیدہ عجر تا فرمائے گا اور فرمایا اگر تسی ایک علم دا باب سکھلو فرمایا ایک ہزار رکات نماز پڑن تو بہتر ہے کیوں کہ علم آوے گا تو پھر عمل ہوئے گا جدو کہے چیز دا علم ہی نہیں تھی عمل کیوے کرنا ہے نماز کسے بندے پڑھنی انہوں پتا ہی نہیں وہ علم وضو کرنا ہے یا نماز کیوے پڑھنی وہ آگ کھلو روے کھلو روے گیا ہے لیکن اصل کام ہوئے ہیں جدو انہوں علم آوے گا علم آوے گا تو اللہ دے فضل نہ پھر عمل ہوئے کرنا لگ بھوے گا جے عمل آوے تو علم ہی نہ ہوئے پہلا علمیں پھر عملیں تو فرمایا سو رکات اور ہزار رکات تو بہتر ہے کہ تسی دین دی گال جڑا سکھلو ایس حدیث انہوں نے امام ابن ماجہ نے بیان کی تہ حدیث نمبر دو سو تے انہیں سیدنا عبداللہ بن عمر فرماندے نے سرکار فرماندے نے جدے دل دے بچ کچھ بھی قرآن دہ حصانی انہوں نے بالکل قرآن اندہ ہی نہیں ویران کار آرہے جمیں کار ویران جڑے نے اجڑے جڑے نے بندے انہوں وحشت تا سبب بے ایسے طرح جدے سینے جو قرآن نہیں ہے کچھ نہ کچھ فرمایا ہو بھی ویران کار آرہے لہٰذا اپنے سینے انہوں بات کرنا چاہتے تو قرآن مجید پڑھو تے پڑھو بھی تے جو دے بچ لہے جاو بھی بکھو کیے سمجھو بھی انہوں سیدنا عبداللہ فرماندے نے انہاز القرآن فرمایا کہ قرآن جڑا اللہ دستر خانے اے اللہ دستر خانے چیزہ دل کردے اللہ دستر خانے شامل ہو بے اللہ تعالیٰ دستر خانے جڑا شامل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ پھر انہوں امن اتا فرمائے گا قرآن مجید پڑھا اندہ مطلب ہے ہندہ ہے قرآن مجید پڑھو تو جو قرآن مجید آندہ پہ ہے وہ بھی سمجھو کہ آندہ کیئے پہ ہے ٹھیک ہے نا تو اللہ دستر خانے قرآن مجید وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارکے قرآن ہو کر اگر چاہتے ہیں مسلمان کہ اللہ دے اللہ دے رسول دے قریب ہوں تو قرآن مجید پڑھن تو جو دے بچ لہے ہے وہ پڑھ کے عمل کرن صرف اس واسطے نہیں کہ جڑا بندہ فوت ہو گیا اینے سو قرآن مجید نے ٹھیک ہے قرآن مجید پڑھنا سوابے سوابی تو اسی پہنچاؤ تو مقصد قرآن مجید اس واسطے اللہ پاک نازل کیتا ہے کہ جو لہے ہے وہ دے اتے عمل کرو جو اللہ پاک فرما رہے ہیں انہوں عملی زندگی اپنا تسی لے کے آؤ یعنی کہ بی بی انہوں تھلیو لگا دیو اصل مقصد کیے قرآن نازل کیتا ہے تاکہ تسی پڑھ کے عمل کرو کہ لہے آوے چکیے سیدنا ابو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے انہیں میں ارز کی تی یا رسول اللہ میں انہوں کوئی وسیعت کرو تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں انہوں اللہ تعالیٰ دے کوڑو ڈرن دی وسیعت کرنا خوف و تقوی دی وسیعت کرنا سارے معاملے دی اصل جیڑی یہ نا وہ اللہ دے خوف اور تقوی ہے میں ارز کی تی یا رسول اللہ کوئی مزید ارشاد فرما دیو فرمایا تلاوت قرآن جڑا لازمی کر لو جدو تلاوت قرآن تو اسی صبح کر دے ہو یہ دوپیر یہ شامی جیدو ٹائم ملے ایک رکو پڑو نالو ترجمہ تفسیر پڑو فرمایا کہ اے اگر تو تلاوت کریں گا تے زمین اج تیرے آستے نور اسمان اج اللہ پاک تیرے آستے جرسواب رکھ دیتا ہے تو لہٰذا تو اسی سارے قرآن مجید پڑو ترجمہ تفسیر پڑو اللہ پاک و دی برکت و انو اطاف فرمائے گا و آخر دعویان الحمدللہ رب العالمين